بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ایک جگہ بیت اللہ کو قعبہ کو قیام الناس کا ردبہ دیا گیا ہے جاراللہ القعبہ تبیت اللہ قیام الناس اللہ تعالی نے اللہ کے گھر قعبہ کو لوگوں کے لئے قائم کرنے کا ذریعہ قائم ہونے کا ذریعہ بنا لیا قیام الناس حرف ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہمارے مال اسباب کو دولت کو قیام الناس کہہ دیا وَلَا تُعْتُ الصُّفَحَا أَمْوَالَكُمْ أَلَّتِي جَعَرَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا بے وقوف لوگوں کو اپنے اموال نہ دو اپنے اجازہ دیں بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو کیونکہ یہ اجازہ دیں اللہ تعالی نے تمہارے لئے قیام تمہاری زندگی کا چریہ بنائی تو ایک طرف سے اللہ تعالی کعبہ کو قیام الناس کہتے ہیں ہمارے قائم ہونے کا ذریعہ اور دوسری طرف ہماری جائداد کو ہماری زمینوں کو ہماری تجارت کو قیام الناس کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی دولت اسباب ذرائع وسائل کوئی نجس چیز نہیں ہے ہاں اگر نیت خراب ہو جائے تو پھر یہ نجس بن جائیں گے اگر اللہ کی خارجت انسان کے پاس ذرائع اسباب ہوں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر یہی بزاعت خود مقصد بن جائیں تو پھر انسان کو کفر تک لے جاتی گی ارشاد ہوا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے کرو یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی یہ ارشاد ہوا لا تقرب السلاة وانتو سکاہا حتی تعلمو ما تقولو جب تم نشہ کے عالم میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائے کرو کیوں حتی تعلمو بات یہ ہے کہ تمہیں علم تو ہو پتہ تو ہو ما تقولون کہ تم کہہ کیا رہے ہو نماز کے عالم میں اللہ سے تم کیا کہہ رہے ہو یہ ضروری ہے نشہ کے عالم میں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان نماز کے عالم میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے اس لیے نماز سے منع فرما دیا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کے عالم میں ہو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو نماز اس لئے پڑھو حتی تعلمو تمہیں علم تو ہو ما تقولون تم کہہ کیا رہے ہو عزیز آنگرامی نشہ کو تو رکھی ہے ایک طرف میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ وہ لوگ جو نشہ کے عالم میں نہ اور پھر بھی انہیں پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو بات تو پھر وہی ہوگی بسم اللہ یعنی یہ بھی ایک نشہ کی حالت ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو سمجھ نہ ہو کہ وہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہے نماز کوئی جندر مندر تو ہے نہیں یہ کوئی کالا جادن تو ہے نہیں کس کے الفاظ سے ہی سب اثر ہوگا فرمایا کہ نماز کو سمجھ کے پڑھ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ لَكَ مِنْ صَلَاطِكَ مَعَقِلْتَ مِنْهَا تمہاری نماز میں سے تمہارا حصہ صرف اتنا ہی ہے جو تم نے سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم کلامی دی آگے شرک کی بات آ رہی ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَانَ اللہ تعالیٰ کا قائدہ یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرتا اس بات کو معاف نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھہرائی جائے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے گا جس گناہگار کو چاہے گا اور اس کے جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے میں کسی دن وقت نکال کے انہیں تراغی میں انشاءاللہ صرف شرک کے موضوع پر ایک طریق گفتگو کروں گا اس لیے کہ ہمارے ہاں عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شرک ہے کیا ایک نام سن رکھا ہے اور ایسی چیزوں کو شرک کہہ دیتے ہیں جو شرک نہیں ہوتی اور جو شرک ہوتی ہے انہیں شرک سمجھتے نہیں میں نے پہلے دن ارض کیا تھا کہ توحید کی دو بنیادیں اے اللہ تیری اور سر تیری عبادت کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے اور سر تجھ سے مانگتے ہیں جس طرح یہ توحید کی دو بنیادیں ہیں اسی طرح سے شرک کی بھی دو بنیادیں ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شرک تھےرا لیا جائے اور مانگنے میں بھی کسی اور سے مانگ لیا جائے اللہ سے مانتے مانتے کبھی کسی اور سے بھی مانگ لیا یہ بھی شرک ہے شرک کی بہت سی اخصام ہیں ان کے گفتگو ہونی چاہیے شرک کے انسان کی طبیعت پر اثرات ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے اور یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ آخر ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہی ایک معاف نہیں کرو گا اور میں قتل معاف کر دوں گا اور میں چوری اتنا سب معاف کر دوں گا جہاں میرا جیتا ہے گا ایک شرک کا عمل یہ میں کبھی معاف نہیں کرو گا تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اتنا بھیانک جرم یہ کیا ہے کیوں ہے ایسا تفصیل تو میں آج بیان نہیں کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹا سا اشارہ دے لیتا ہوں اس پہ جراب غور کر لیں انسان کا قریب ترین تعلق اس کی بیوی سے ہوتا ہے مرد کا اس کی بیوی سے اور عورت کا اس کے خامل سے ہوتا ہے خامل جتنا بھی اچھا ہو نیک اخلاق ہو سب کچھ ہو کسی قسم کی تکلیف دینے والا نہ ہو لیکن بیوی کو پتہ چل جائے کہ یار اس کی تو گڑھ بڑھ وہاں بھی ہے بیوی بہت اچھی ہو نیک اخلاق ہو نیک شعار ہو خدمت گزار ہو صبح سے شام تک آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہو سب بھومیاں ہوں لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اوہ ہو اس کا تو ناجائز تعلق فنا مرد سے ہے تو آپ دیکھئے اس کی ساری کی ساری خوبیاں اس کی ساری کی ساری خدمتیں آپ اس کے نوٹیں مار دیتے ہیں سب کچھ آپ قبول کر لیں گے سب کچھ آپ برداشت کر لیں گے اس کی زبان درازی کو آپ برداشت کر لیں گے اسے کے دن کھانا نہیں پکا ہے وہ برداشت کر لیں گے اس کی ضد برداشت کر لیں گے کہ میں تم بیکے جا رہی ہوں تم بیٹھے رہو یہ بھی برداشت کر سب کچھ برداشت کر لیں گے کہ یہ شرک برداشت نہیں کرے یہ شرک ہے کہ آپ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک ٹھہرا لیا تو عزیزہ نے گرامی شرک تو ہم بھی برداشت نہیں کرتے حضرت جنیت بردادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خاتون آئی تو اس نے کہا کہ شیخ آپ کا فلا جو مرید ہے نا میں اس کی بیوی ہوں اور اس کو سمجھائیئے و دوسری شادی کر رہا جنیت بردادی میں کہا کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا یہ تمہارا آپس کا ذاتی مسئلہ ہے تم آپس میں نکتاؤ کوئی وجہ ہوگی اس نے مجھ سے مشورہ مانا تو میں اس کو مشورہ دھونگا بات پوری تفصیل سے کروں گا لیکن میں خامہ کسی کے پھٹے میں ٹانگ نہیں آراتا یہ ایک ذاتی مسئلہ انکہائی برائیوی ایک مسئلہ ہے میں اس میں دخل نہیں دینا چاہتا تم آپس میں اس کو نکتاؤ اور کبھی ضرورت پڑی تو کرنا ہے بھی تو اس نے کہا نہیں 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 آپ وہ شادی کر رہا ہے بہت زندہ اور آپ اس کو فوراں روکیے ورنہ ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے جیسے عورتوں کی عادت ہوتی تو جنیت بردادی خاتون کو سمجھاتے رہے آگر خاتون نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ورنہ میں اتنے چہرے سے نخاب اٹھا کہ آپ کو بتا دیتی کہ مجھے جیسے حسین عورت کے ہوتے ہو اس کم بقت کو دوسرے شادی کی ضرورت ہی نہیں تو حضرت جنیت بردادی نے جائے جب انہوں نے جمعہ سنا تو آپ کے بالکل غشی کی کیفیت تاری ہو گئی بالکل غشی کیفیت اور مقبول سے ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہ ہوئی مرد بھی ایسی بڑھ کے مارتے ہیں عورتیں بھی ایسی بڑھ کے مارتی ہیں تو شیفر کہتی ہے کہ میں کوئی صورت ہوں تو سکھ آج پہلی مطلب بات سمجھ میں آگئی یہ عورت اپنے فانی اور عارضی حسن کی وجہ سے اپنا شریک گوارہ نہیں کرتی تو وہ جات جو سراپا حسن ہے جو سراپا کمال ہے چمال ہے اور سراپا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ اپنا شریک کیسے گوارہ کرے گا تو عزیزانے گا یہ صرف میں نے آج اشارہ دیا ہے اس پر تفصیراں گفتگو انشاءاللہ شرک کے موضوع پر کسی دن کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو بالکل حیران رہ جاتے ہیں اس لیے کہ آج سے دیرہ ہزار سال پہلے اس قسم کی بات صرف وہ ذات ہی کر سکتی ہے جو بیشنی شدی کے دور کی سائنس کو بھی جانتے ہیں فرنہ اس قسم کی بات اس دور میں انسان کے بس میں ہے نہیں اب یہ ایک آیت ہے جو بھی ہم نے سنی دوزخ کے لوگوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا اور اس میں کہا ہم ان کو آج کا مزہ چکھائیں گے اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گے تو ہم ان کے جسم کی کھال بدل دیں گے تاکہ لیدوک العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں انہیں تکلیف ہو عجیزانی گرامی یہ بات یہ بیشی شدی میں آکے ہمیں بانو ہم جب سوئی چکھ ہوتے ہیں تو صرف کھال کے اوپر کے حصے میں درد ہوتا ہے اندر آپ کارٹویٹ کرتے رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی نوت اندر چند حصے ہیں جہاں پہ کے جو کہ انرمہ سسٹم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ونہاں تو اپنے انسان کو جو دیفنس میکنزم ہے وہ یہی کھال ہے قرآنی مجید نے یہ کہا کہ ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور کھال بدل بدل کے چکھائیں گے ایک منتبہ کھال جل جائے گی تو فور تو آپ ان کی کھال بدل دیں گے یہ قرآنی مجید کی ان آیات میں سے ہے جو اس دور کی سائنس کی طرف اشار کرتے ہیں میرے خلی ازار چل رہا ہے مجھے دائشے لگ رہا ہے ایک اصول کی بات بیان کی گئی یہ ایک اصولی بات ہے اسلامی حکومت کے لیے پہلی بات کہ اے اہلی ایمان اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تیسری بات اپنے ولی العمر کی اطاعت کرو ابھی میں نے اس کیا تھا کہ خواتین کے لیے ہر خاتون کے لیے ایک ولی العمر ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے پوری امت کے لیے پوری قوم کے لیے ایک ولی العمر ہوتا ہے اللہ کے طرف سے مقرر کیا ہوا ولی العمر کون ہوتا ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کرے جو اپنی مرضی کو اور اپنے منشاہ کو نافذ کرے وہ ولی العمر نہیں ہے وہ شیطان ہے تاغوت ہے دعا کریں اللہ اللہ ہمیں شیعاتین سے بچائے جو اپنی مرضی نافذ کرے